نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ آسمان سے بارش نہیں تھم رہی اور زمین پر پیروں سے گھٹنوں اور گھٹنوں سے گلے تک آتا پانی انسان کو رہنے کی جگہ تک نہیں دے رہا ہے سیلاب میں کیسے لوگ پھس گئے ہیں دیش میں پورب سے لے کر پشچم اور اتر سے لے کر دکشن تک حال کچھ ایسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں آٹھ راجیوں کی یہ تصویریں آپ کے سامنے بہار اور آسم کے بعد بارش اب مہراشر پر آفت بن کر ورس رہی ہے پشمی مہراشر سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو سرکشت تھکانوں پر شفٹ کیا جا چکا ہے راج جکے کئی حصوں میں بارکے حالات ہیں کرناٹک کی بات کی جائے تو وہاں پر کرشنا ندی افان پر ہے جس سے آفت کھڑی ہو گیا کرناٹک میں بارش اور بار سے اب تک سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے کئی زلوں میں دو دن کے لیے سکول کالیجوں کی چھٹی کر دی گئی ہے مدی پردیش کی بات کریں وہاں پر 28 زلوں میں تیز بارش کا الارٹ ہے ساری ندیاں وہاں افان پر ہیں بہار میں کوسی کا افان تھوڑا سا تھما ہے لیکن زندگی ابھی سامانیہ ہونے میں کافی وقت لگے گا راجستان اور گجرات کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی کئی حصوں میں تیز بارش ہو رہی ہے کہیں آندھی چل رہی ہے ہیماچل کے کلو میں ایک کار بے کابو ہو کر بیاس ندی میں گر گئی یہ گھٹنا پتلی کوہل علاقے کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کار ندی میں قریب دو سو میٹر تک بہ گئی تھی کار سوار یوبکوں کی چیخ پکار سن کر ستھانیے لوگوں نے اس کی سوچنا رافٹنگ ٹیم کو دی اس کے بعد ریسکیو ابھیان شروع کیا گیا یہ تصویریں دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے اپنی جان پر کھیل کر رافٹنگ ٹیم پہلے کار سوار تین لوگوں کو بچاتی ہے پھر رسی کے سہارے کار کو باہر نکالتی ہے تین لوگوں کی جان یہاں پر بچائی گئی یہ کار ندی میں بہ گئی تھی یہ گرافٹنگ ٹیم یہاں پر پہنچی یہ ماچل کے کلو کی یہ تصویریں ہیں پہلے ان تین لوگوں کو بچایا گیا اور پھر رسی کے سہارے اس کار کو بھی باہر نکالا گیا قریب دو سو میٹر تک یہ کار یہاں پر بہ گئی تھی ایزار کی طرف آ رہے تھے تو اچانک گاڑی میں گیر پروڑم اور پھسلن ہو گئی تو گاڑی دریاں میں جا گئی تو میں تو موقع پہ سائٹ پہ نکال گیا یہ دونوں بھائی ٹیپرکاش اور رمیش لگ وقت دو سو میٹر ندی میں باہ گئے جو کہ ایک گھنٹے تک وہاں پر فسے رہے پرشاشن کے رسکیو دوارہ ان کو بعد میں نکالا گیا ایم پی کے مندسور میں سیلاب میں ایک ٹریکٹر بہ گیا گھٹنا یہاں کے ملہارگڑ کی جب امرپورا کندھٹی کی ہے جب راستے پر افنتی ندی پار کرتے سمجھ ٹریکٹر پانی میں بہ گیا اس دوران ٹریکٹر پر بیٹھے تین لوگ بھی بہ گئے لیکن انہوں نے کسی طرح سے اپنے آپ کو پتھر پکڑ کر بچا لیا لیکن اس دوران ٹریکٹر بہتا چلا گیا بعد میں رسکیو کر تین لوگوں کو سیلاب سے باہر رہ گیا مندر پردیش کے مندسور کی یہ تصویریں ہیں سیلاب میں ٹریکٹر بہ گیا لوگوں نے پتھر کو پکڑ کر اپنے آپ کو بچایا بارش کے بعد انڈر پاسٹ میں فسے لوگوں کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو ایم پی کے مندسور کا ہی ہے آپ کو دیکھاتے ہیں انڈر پاسٹ میں بس کس طرح سے فس گئی جس میں پانی بھرا ہے بس میں سوار گیاتری باہر کھڑے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں لوگوں کی چیف پکار سن کر گاؤں کے لوگ وہاں پر اکھٹا ہو جاتے ہیں بس میں سوار پرش مہلا بچوں کو باہر نکارا جاتا ہے انڈر پاسٹ کے اوپر ٹرین کی پٹری ہے جہاں سے ہر گھنٹے ریل گزرتی ہے ریسٹیو کے بعد گیاتریوں کو پٹری کے راستے باہر لائے گیا اگر ٹرین پٹری پر آ جاتی کچھ بھی ہو سکتا تھا تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ڈرائیور کی ایک گلتی سے کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے مدی پردیش کے مندسور کی یہ تصویر سڑکوں پر پانی اتنا زیادہ بھرا ہے کہ انڈر پاسٹ میں بس کھس گئی بسٹ میں سوار لوگوں نے چیف پکار مکشا دی باہر کھڑے لوگوں سے مدد مانگی گئی لوگ وہاں پر آئے لیکن مشکل یہ تھی کہ انہیں پٹری کے راستے باہر نکالنا پڑا اس پٹری پر اگر اس وقت ٹرین آ جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا غنیمت رہی کہ سب ہی کو باہر نکال لیا اور مندسور کے بعد اب آپ کو تصویریں مدی پردیش کے بیتون کی دکھاتے ہیں بھاری بارٹ سے تاپتی سرور سے پانی بھر گیا اور جس کے بعد باندھ سے پانی بہنے لگا پاس کے مندر میں درشن کرنے کے لئے آئے شردھالوں کو اچانک بار جیسے حالات سے ان کا سامنا ہوا بھکت سرور میں سنان کرنے کے بجائے مندر میں آئے پانی سے ہی سنان کرنے لگے آدھے سے زیادہ مندر کے بیتر تاپتی سرور کا پانی گھوز گیا پھر بھی بھگوان کے درشن کے لئے پہنچے شردھالوں کا یہاں پر ہونسلا کم نہیں ہوا مدی پردیش کے بیتون کیے تصویریں ہیں حال مندسور کا بھی کچھ ایسا ہی ہے تاپتی سرور کا پانی اچانک سے اس مندر میں آگیا بڑی سنکھا مشردھالوں یہاں پر درشن کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن پانی کس تیز رفتار کے ساتھ بہ رہا ہے یہ آپ دیکھیں اور اب ریسکیو کی تصویریں مہاراشر کے ساتھارہ کی جہاں پر بھاری بارش کے بعد گھر کے بھیتر یہ پریوار پھس گیا انڈی آر ایف سے مدد مانگی گئی انڈی آر ایف کی تیم نے باہر میں پھسے ہوئے پریوار کے ریسکیو پر آیا جنہیں اوپر کے علاقوں میں پہنچایا گیا بھاری بارش کے بعد ساتھارہ کے کئی علاقوں میں باہر جیسے حالات ہیں اچانک پانی بھرنے سے کچھ لوگ گھر کے بھیتر پھس گئے ریسکیو کے لئے پرساسن سے مدد مانگی گئی موقع پر پہنچ کر انڈی آر ایف کی تیم نے لوگوں کو ریسکیو کیا ساتھارہ کے کئی علاقوں میں باہر کے حالات ہیں گھر کے اندر پانی پہنچ گیا ہے پریوار اسی طرح طریقے سے وہاں پر پھس گئے اس طرح سے ہمیں ریسکیو کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مہاراک کے کئی حصوں میں اس وقت اتار کیستیتی ہے تیز بارش سے کئی زلے پریشان ہیں سڑکوں پر پانی بھرا ہے یہاں تک لوگوں کے گھر میں بھی پانی پہنچ گیا ہے تو انہیں ریسکیو کرنے کے لئے کافی مشکت کتنی پہنچ گیا انڈی آر ایف کی تیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے ریسکیو کے لئے اچانک پانی بھرنے سے کئی لوگ گھر کے بھی تر ہی پھس گئے پرشاسن کی مدد بانگی گئی انڈی آر ایف کی تیم یہاں پہنچی جنہیں جنہیں لوگوں کو یہاں سے بہا پکا لیا اور اب تصویر اڈیسا کے ملکان گری بھاری کی جان جوکم میں ڈال کر سڑک پار کرنے کی تصویر بھاری بارش کے بعد ماجی گڑا میں سڑک بہ گئی لوگ پھسے ہوئے ہیں لوگوں کی سوچنا کے بعد پرشاسن کی تین موقع پر پہنچی سڑک کے دونوں طرف رسی باندھی گئے آپ دیکھ سکتے ہیں پرشاسن کی موجودگی میں کیسے جان جوکم میں ڈال کر لوگوں کو راستہ پار کروایا جا رہا ہے لیکن لوگوں کے پاس سڑک پار کرنے کا اس سے بہتر کوئی اپائے بھی نہیں یہ بہت خطرناک ہے لیکن لوگ اس وقت پانی کے تیز بہاو کے بیچ فسے ہیں راستہ پار بھی کرنا ہے رسی کے سہارے لوگوں کی جان بسائی جا رہی ہے اوریشا کے ملکان گری کی یہ تصویریں ہیں کس طرح سے دیش میں پورت سے لے کر پشچم اور اتر سے لے کر دکشن تک ہندوستان کے کئی زلے اس وقت بار کی چپیٹ میں ہیں تیز بارش کی چپیٹ میں ہیں اوریشا کے ملکان گری کے بعد اب تصویریں مہاراشو کے گرد چلو لی بارش سے حالات یہاں پر بھی بہت خراب ہیں ندیاں اوفان پر ہیں کئی جگہوں پر پانی بھرا ہے اور ساتھی کولا پور سانگلی ساتارہ سولا پور اور پونے میں بارد نے اپنا کہر برپایا ہے پورے مہاراشو میں ایک لاکھ لوگوں کو سرکشت جگہ پر پہنچایا گیا ہے انڈی آر ایف اور ستھانی پرشاسن راہت کے کام میں جھٹا ہوا ہے موسیقی